ماشاءاللہ دروازے ہمارے الحمدللہ لگ جگے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہمیں نے فینسی لگوائی ہیں ہم نے گھر پہنچ چکا ہوں رات کے آٹھ بجے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حشر گھر کا جو ہم نے یہاں سے تہنیا کاٹی تھی نا کی کر کی وہ ہم نے رکھی تھی وہاں چھت پہ میرے خیال سے کل یا پرسو کل کل میرے خیال میں کل ابھی ہم کھا رہے ہیں کھانا تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کھانے مجنوب کیا کیا چیزیں ہیں اوپر کیونکہ ٹرین گزرے گی یہاں دیکھیں یہ دیکھیں اوپا سے ٹرین گزرتی ہے تو فارڈک کو باندھ کر دیتے ہیں اور نیچے سے راستابوں گزرنے کا ہوتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ معاف کرے یہاں سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ابھی ہم نے پچھلا ویلوگ یہاں پہ انڈ کیا تھا تو ابھی ہم یہاں سے شروع کر رہے ہیں اس لئے ہمارے آسانے کو مانت کرتے ہیں ہمارے جتنی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں سب کے ادھر سنگ اللہ کو شکر رہے ہم بھی خوش ہیں شکر الحمدللہ اور ابھی ہمارے ساتھ رہنا ہو اور بیٹے کو پورا دیکھنا ہے اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تو اس کے بعد اسلام علیکم جی کیسے ہیں ٹکر آگئے ہمارے شراب انگلہ کے فضل سے ہم سے ہم دیکھیں گے تو یہاں ہمیں کھانو گھرا کھانا ہے اور وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے اس کے لئے ہمارے سنائیں آپ نے کیسی ہے ہاں بس ٹیبلس کھائی میں شکر الحمدلہ کی تو یہ دیکھیں سامنے ہی وہاں پہ مرل لگا ہوا ہے یہ دیکھیں جی جہاں بچے ہونا وہاں پہ ایسے نشان مغیر آتے رہتے ہیں اور یہ بچے ماشاءاللہ سمدھا رہے ہیں شرارتیں نہیں کرتے یہ اگر یہ ہونا ابھی تک کچھ بھی نہ بچا ہوا ماشاءاللہ یہ کہنا اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں شکر الحمدلہ کے معلومے میں اس کو سختی کرتے ہوں لیکن حرکتیں میں کہتے ہیں شکر ان کو کوئی نہیں معاتا ہوں گا ہمیں آپ کی امیو آپ کو ہاں وہ حرکتیں نہیں کرنا دیتے ہیں ان کو شرارتیں آپ شرارتیں کرتے ہیں کرتے ہیں اچھا میں سمجھا کہ صرف یہ کرتا ہے بچے سب ہی کرتے ہیں میں مطلب طور کھوڑ ہیں آپ اس میں لڑتے ہیں ان کے ساتھ اچھوٹوں بڑھا جی سرا وجہتا ہے چلیں یہ بیٹھک ہے گیس روم جو بہر کے اگر گیسٹ آئے تو وہ اس میں بیٹھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سسٹم ہے اور یہ ہے دیننگ روم میں اس کو کہتے ہیں ڈرینگ روم بھی کہتے ہیں یہ اوپر بھی ہے یہ اوپر بھی ہے بہت اچھا سسٹم ہے آپ سب ہمارے ساتھ رہنا ہے آج کے لوگ بہت رفع انٹرس میں ہونے والا ہے اسلام علیکم ہاں کیا کر رہی ہو آپ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہی اچھا تو یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میرے یہاں باہر ہی لاکھیں میں نے کہا چلو آپ نے باہر کرنی ہے پھر آپ کو ویڈیو بناؤں گا اور کیسی ہو منہ ہلا آپ ٹھیک ٹھیک ہو نا ہاں جی سکول جاتی ہو آج کل ہاں جی صحیح تو آپ کو سب سے ملوایا ہے یہ عبداللہ ہے اور یہ محمد ارحم اور یہ ہمارا ارحم الحمدلہ ابھی ہم کھا رہے ہیں کھانا تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کھانے میں جنوب کیا چیزیں ہیں تو یہ ہے جی بڑا گوشت سات اچار بھی ہے سات رائس بھی ہیں اور یہ سلاد رہتا اگر آپ سب نے بینجوائیں کرنا ہے کھانا ہے تو آپ آ سکتے ہیں ابھینا مناحل لے کے آئی ہے میرے پاس یہ کیا رہا ہے اس کا نام ہے جوکر ہے یہ یہ آپ کا ہے اچھا یہ کھاتا کیا ہے نہیں آپ کھلا ہو رہا ہے اس کو یہ بھوکا مار جائے گا بچارہ نہیں آ رہا اچھا یہ اصلی ہے یہ کچھ بھی نہیں کھاتا پانی بھی نہیں پیتا اچھا یہاں پر آپ نے کیا لگایا اسکولیسٹک لگوائی ہوئی ہے اچھا ماشاءاللہ یہ پیارا ہے اچھا یہ تو اچھا مناحل یہ آپ کی پاس دو ہیں دو اور بھی ہیں آپ کی پاس وہ کی طرح ہے پہلے والا اس کا نام کیا ہے جوکر نہیں اس کا جو آپ نے نام رکھا ہے اس کا جوکر ہے موٹو آپ نے کیا نام رکھا ہے اس کا پتلو اچھا ان کا نام کیا ہے اس کا نام حرین اور اس کا نام مناحل یہ دونوں ایک اس کی سسٹر ہے وہ حرین ہے چھوٹی آپ سے تو اس کا نام ہے مناحل تو آپ یہ گدوں کا نام بھی اس نے ایک کا نام حرین رکھ دیا ہے نا چلو جی اچھی بات ہے یہ آگ یہ حرین اس میں سے حرین کونسی ہے یہ لال والی حرین ہے اور پنک والی آپ ہو چلو جی اور وہ پتلو کون ہے ارم تو نہیں ہے چلو جی ارم اس کا بڑا بھائی ہے اب وہ پتلو وہ ہے اور باقی چھوٹے جو ہے نا یہ ٹیڈی بھی ہے نا کون سے ہیں یہ ٹیڈی بھی ہے نا یہ ایک مناحل اور ایک جو حرین ہے پوری مطلب پورے آپ بھائین بھائی ہیں اس میں اب ہی ہم لے جا رہی ہیں پینٹ لینے کے لیے تو یہ جو ہے نا بھائی کا کام ہو رہا ہے یہ بھائی نے پینٹ بغیرہ کروایا ہے اس کو ابھی ماربل بھائی یہاں پر رکھا بغیرہ کر رہا تھا یہ ہاں جی میں جا رہا ہوں میں سمانے بغیرہ کرلوں آپ جلدی سے جائیں گے پھر شام ہو جائے گی نا پھر اس شام کو آپ نے سفر نہیں کرنا تھی جلد جلدی سے اٹھاؤ یہ مسجد کا پینٹ ہے کچھ لے کے آئیں ابھی پیچھے رکھ لو نا پیچھے کچھ لیے ہے ماشاء اللہ مسجد کا پینٹ بہت ہی پوپسر ہے پیارہ ہے جب کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم آپ کو دکھائیں گے پیچھے اٹھ جاؤ ہم پیچھے اٹھ جاؤ تو اگر یہاں سے پہلے رکشہ لیتے ہیں میں نے یہاں پہ لوکیشن لگائی تھی کیفے سجاول کی یہاں سے میں نکلا تھا کیفے سجاول سویٹس یہ سامنے کیفے سجاول ہے اب بھی ہم پہنچ چکے ہیں یہاں سے ہم نے مٹھائی لینی ہے کسی کے لئے اس کے بعد بھی ہم چلیں گے اپنے کھار ہم نے یہاں پہ ایک کام تھا بہت زیادہ ضروری تو ہم نے وہ کر لیا الحمدللہ سے ابھی سفر ہمارا بہت زیادہ ہے بہت زیادہ ہے جتنا دیکھا جائے کافی زیادہ ہے سفر تو ہم جو ہے نا جہاں سے جلدی میں نکلیں گے جلدی ہم سے ہو سکے گی کیونکہ اندھیرہ ہو گیا نا پھر کام جا وہ خراب ہو جائے گا میں سوچا ہوں کہ جلدی ہمارے ہو سکے یہاں سے میں روانہ ہو جاؤں تو ابھی بغیر ٹائم کو ویسٹ کیے اپنے سفر پہ ہوتی ہیں روانہ سمینہ کو میں نے چھوڑ دیا ہے وہاں بھائیوالوں کے گھر اور انشاءاللہ پھر واپس آئیں گے اور اس کو جہاں وہ لیں گے یہاں سے آرام کو بھی مسک کروں گا میں سب سے زیادہ آرام کو مسک کروں گا سمینہ تو پھر بھی آگ اوپت ہے وہ بڑی ہے سو ارام مجھے زیادہ یاد آئے گا ابھی چلتے ہیں دیر ہو رہی ہے بہت زیادہ وہاں پہ چلتے ہیں اپنے گھر ہاں آمداللہ ہم رحمیہ خان سے نکال رہی ہیں یہ اللہ اللہ جو ہمارے لیاکت پر میں ہاں ابھی ہم پہنچنے والے ہیں خان بردے پہ پہ تک جو ہے وہ بند ہی یہ شارٹکار راستہ ہے سوائے خان ہے یہ شارٹکار راستہ شارٹکار راستہ سے ہم یہاں سے انتر ہو رہے ہیں اوپر کیونکہ ٹرین گزرے گی یہاں دیکھیں یہ دیکھیں اوپا سے جو ہے نا وہ ٹرین گزرتی ہے تو فارڈک کو باندھ کر دیتے ہیں اور نیچے سے جو ہے نا راستہ رو گزرنے کا ہوتا ہے مجھے ڈر لگ رہا ہے اللہ معاف کریں یہاں سے گزرتے ہوئے ڈر لگتا ہے ڈر اس لیے لگتا ہے کیونکہ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرین گزر رہی ہے اتنا خوفناک شور ہوتا ہے نا جیسے بندہ موت کے کوئے میں جا گی رہا ہو اتنا بڑی گندی گندی آواز آتی ہے شرار 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 کی پھر میں تو بھی درنے والا میں روکنے والا تھا میں روک گیا پھر آگے دیکھا تو موٹر سیکل والا نا وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو پھر میں نے بھی نہ ہمت کی اور میں چلا گیا آگے تو شکر بچ گیا اوپر سے بھی ٹرین گزرے گیا آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہی خوفناک منظر ہوتا ہے یہ والا کاری جو ہیں میں نے واپس کر دی ہے ان کو الحمدللہ ابھی ٹینٹ کی جو بالچیں ہیں نا ہماری وہ ہم رکھ رہے ہیں اندر میرا چھوٹا بھائی اور میں تو رات ہو گئی ہے کافی تقریباً کوئی آٹھ بج رہے ہیں رات کے تو یہ اپنی موٹر سیکل جو ہیں چھوٹا بھائی نے کھینچی ہوئی ہے چھوٹے بھائی نے اور جو میری موٹر سیکل ہے اس میں کہا ہے کہ پیٹرول جو نا وہ نہیں ہے تو ماشاءاللہ دروازی ہمارے الحمدللہ لگ جو گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ میں نے فینسی لگوائی ہیں جو موٹھیاں ہوتی ہیں یہ بھی فینسی ہے دونوں کی یہ آپ دیکھ سکتی ہیں ماشاءاللہ زبردست یہ اوکے ہو گیا یہ کنڈی جو ہے نا دروازہ میں نے صحیح دیا نہیں ہے اچھا تو یہ دروازہ الحمدللہ ہمارا فینل ہو چکا ہے یہ بھی فینل ہو چکا ہے الحمدللہ سے اور وہ بھی ہمارا دروازہ فینل ہو چکا ہے یہ جو ہے نا اندر کنڈی ہے لگنی یہ اس کو باہر اور اوپر سے اس کے نا کنڈی لگی ہوئی اندر سے تو اس کو جو نا یہاں سے کھول کے اس کو ایسے کر کے اچھا تو یہاں سے کنڈی جو ہے نا کنڈی آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردست اور موٹی کنڈی جو ہے نا وہ لگی ہے ماشاءاللہ جی یہ ہیں ہمارے دروازے یہ ہے جی قیل قیل ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے لکڑی تو وہ ہم نے قیل کے جو ہے نا وہ لگائی ہیں تو اس کے اس جو ہے نا بہت ہی پیارے ہمارے دروازے بن چکے ہیں ماشاءاللہ سے یہ دو ہمارا اول ڈاپ کو بہت سامان پڑا ہوا ہے اور یہ بھی جو ہے کنڈی زبردست لگی ہے کنڈیاں جو ہے نا بہت مضبوط لگوائی ہیں میں نے اور یہ مٹھیاں بھی تو سب سے زیادہ جو میں نے ہمارا حال ہے نا حال کے جو ہمارے دروازے ہیں نا ان کو میں نے اچھا کر کے لگوائے ہیں اچھے دروازے ہیں اور اچھی کنڈیاں بغیرہ اچھے حال دراز جو ہے نا وہ بنے یہاں پہ استعمال کروائے ہیں اور الحمدللہ دیکھ سکتے ہیں باتھروموں کے تینوں کے دروازے جو ہے نا وہ لگ گئے ہیں زبردست ہو گیا جی یہاں پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بلکل جو ہے نا وہ فکس ہیں دروازے پیارے بھی لگ رہے ہیں بھو صورت ہیں جی یہ کنڈی اور اس کو اندر سے بھی کنڈی لگی ہوئی ہے اندر سے بھی کنڈی ہے یہ دیکھیں یہاں سے کنڈی بند کر دیں گا جو بند آپ اندر آئے باتھروم میں تو کنڈی بند کر دیں اور یہ موٹھیاں لگی ہوئی ہیں یہاں پہ میں نے حال دراز بھی اور کنڈیاں موٹھیاں بھی جو ہے نا زیادہ ہیوی نہیں لگوائیں صحیح لگوائیں ہیں اچھی لگوائیں ہیں زیادہ ہلکی بھی نہیں ہیں نارمل ہیں یہ دیکھیں جی تینوں دروازے بھی لگے ہیں اور تینوں جو ہے نا کمرے کے بھی حال کے بھی دروازے لگ چکے ہیں اور الحمدللہ پینٹ بھی اب مکمل آ چکا ہے تین بڑیاں درمیاں وہ ہیں دو درمیاں یہ ہیں اور ایک جو ہے نا وہ یہ ہے چلیں آپ کی مہربانی آرات ہو گئی ہے آپ نے اپنا کام چھوڑ کے میرا میرے کام آیا ہے مجھے لینے کے لیے اس کا بھی بہت بہت شکریہ چلو نکالو برمور سیکل باہر ہاں یہ مٹھائی ہے کسی کی ہے یہ وہاں پہ ارچہ دار ہیں ہمارے تو انہوں نے دی ہے تو سمینہ کی جو پھوپھو ہے نا وہ یہاں پہ میرے ماموں کو جو ہے اس کی بائیس ہیں انہوں نے دی ہے کہ مٹھائی جو ہے نا ہماری ان کے گھر دے دی جیے گا تو وہ میں یہاں سے لے کے آیا ہوں ادھر سے لے کے آیا ہوں تو یہ ان کو جو ہے نا ہم نے دینی ہے تو یہ مٹھائی ہے کیسے سجانگل کی یہ روزہ چابی ہے آپ کی باس جب بھی دے دو مجھے آپ مٹھ سکر باہر نکالو میں اس کو پہلا لگا لیتا ہوں سب سے زیادہ جو مجھے خوشی ہے وہ بہت بڑی خوشی یہ ہے کہ ہماری جو مٹھائی کے دروازیں ہیں وہ الحمدلیہ سے لگ چکی ہیں تو مجھے بہت تینشن تھی اس کی کیا کہ میں ادھر تھا اور میں ان کو جو دروازیں محلے ہیں ان کو میں کہا رہا تھا کہ آپ جائیں اور ہماری دروازیں فکس کر کے ہیں تو ان کی مہربانی ہے جو ہوتا ہے ہماری دروازیں فکس کرتے گئے ہیں حالانکہ میں نے ان کو بھی کچھ پیسے دیئے ہمیں کچھ پیسے بھی نہیں دیئے تو صبح انشاءاللہ ان سے جا کے حساب کتاب کریں گے تو ان کو دھانا وہ پیسے دیئے مقا ہے ان کے تو الحمدللہ لاکھ ہم نے لگا دیا اس کو اور باکہ دوئیاں وغیرہ بھی تھی میری وہ بھی میں نے کھالی ہے چار سے اور بھائی اتزار میرا کارا تھا وہ بندہ چھٹاڑ والا تو اس کے میں نے وہ دیئے دیا کرتی لکہ میں نے اس کو کہا تھا کہ میں جد کل تپہہ ساکتوں پھر دوں گا کل تپہہ گئے گیا تھا نا کل تپہہ گئے گیا تھا کل تپہہ گئے گئے شام گئی شبہ گئے جب آشم گئے وہ انشاء کی نمکنی نصحیت وہ بھی ہاتھ آتنے اس نے ہاتھ آتنے الہمدللہ جی میں اپنے گھر پہنچ چکا ہوں رات کے آٹھ بجے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں حشر گھر کا جو ہم نے یہاں سے تہنیاں کاتی تھی نا کیکر کی وہ ہم نے رکھی تھی وہاں چھت پہ میرے خیال سے کل یا پرسو کل میرے خیال میں کل کیونکہ ہم گھر پہ نہیں تھے نا صبح ہم گئے تھے پھر رات کو میرے خیال میں یہاں پہ بارش آئی ہے آندھی آئی ہے جس کی وجہ سے ساری جو چھت کے اوپر پھر پڑے ہوئے تھے نا یہ کیکر کی تہنیاں یہ جو ہے نا اوپر باتھروم کی چھت سے وہ نیچے گر گئی ہیں تو یہ جو ہے نا یہاں پھیلی ہوئی ساری اور کیکر کی جو یہ جو ہے نا پتے یہ سارے پانی سے لڑ گئے ہیں مطلب ایک اسم کے نا جس پانی میں وہ کیا کہتے ہیں ایس سے چلے جاتے ہیں وہ ہو گئے ہیں اب مجھے پتہ نہیں مجھے کیا کہتے ہیں پتے لڑ گئے ہیں پتے لڑ گئے ہیں پتے لڑ گئے ہیں تو یہ لڑ گئے ہیں جی پتے تو ابھی یہ بھی لوگ کھولتے ہیں کیونکہ میں جو ہے نا اکیلا ہوں آج مجھے پتے ہیں نیند بھی آتی ہے یا نہیں آتی لگتا تو نہیں ہے کہ مجھے آج نیند آئے گی کیونکہ جب دو بندے ہونا پھر ایک دوسرے کا سہارا جانب ہو جاتا ہے تو اکیلے بندے کو پھر مشکل جانب ہو جاتی ہے ہماری تالہ وہ تالے کچھ زنگ پکڑا ہوئے ہیں پھلتے مشکل سے ہیں سرے جی بھی ہم چلا دیتے ہیں کیونکہ پانی کے مجھے پیاس لگی ہوئی ہے بہت زیادہ تو پانی میں پی رہوں گا پانی تھنڈا پڑا ہوئی ہے جی بی بی ماشاءاللہ اور ان کے نوڈلز بھی پڑے ہوئے ہیں اللہ معاف کرے بھئی یہ دیکھیں ان میں سمیل ہو گئی ہے انہوں نے رکھا ہوئے ہیں اور یہاں پر سلن بھی رکھا ہوگا یہ دیکھیں گے کوئی حال نہیں سمینا کا اور یہ کول رنگ بھی پڑے ہوئی ہے یہ دیکھیں فروٹ بھی پڑے ہوئی ہیں سمیل لکھی ہوئی ہے میں نے اس کو کئی بار کھایا کہ جو چیزیں وہ خراب ہو جائے وہاں پھینک دیا کرو پھینکتی نہیں ہے باقی پلٹیں یہ کھڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ ٹیوی بھی کھڑی ہوئی ہیں چلیں جی ابھی ریسٹ کرتے ہیں کچھ دیر پانیشانی پیتے ہیں تو اب نے گھر کا ہالچال بھی دیکھ لیا تو میں نے کہا کہ آپ سب کو یہاں دکھا دیتا ہوں جیسے ہالچال ہیں پیارا بھین بھائیو آج کی ویڈیو ہماری یہاں تک تھی لیکن نقشی ویڈیو میں بہت سا رکھیں دوانویاں 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 اور میں نے ابھی چار پانیاں بھی اپنی باہر یہ کنٹوں کے ساتھ ہیں کنٹوں کو میں نے کھینچنا ہے سائیڈ پر کرنا ہے کنٹے میں باہر پھینک دوں گا یہ جو ہے نا سمینہ رکھوا دیا اس نے چھتکے اوپر لیکن یہ بلکل ہی گھچ لگا ہوا ہے سارا ان کو باہر پھینک دیں گے لے جائے تو لے جائے کوئی مجھے کوئی فرق نہیں کیا کریں گے اب ویسے بھی آپ کو بتائیں بھوجرہ کنٹیں نقصان دیں گے ہمیں خود کبھی ہاتھوں کو لگ جائیں گے